موسیقی موسیقی تو سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار بھرا نمسکار میرا نام صورت چون اور سواغت ہے آپ سب کا میرے چینل کی رہ گھٹی میں موسیقی 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 جائے ہیں تو دوستو کھٹائی تو یہاں پہ بن لیا ہے آپ چلو کیوں نہیں آ رہے ہو تو چلو چلو چاہتے ہیں تو ابھی دکھاتے آپ کو کھٹائی اور یہ تو ہمارا کرار گھٹی کا کلچر آم لوگوں کے سامنے پستط کروں گا جو جو کرار گھٹی کی کاریچاو سے ریلیٹیو رہتی ہے ہمارے چاچا جی یہ ہمارے چاچا جی بڑی چاچا جی اور یہ ورشتے میں چاچا جی ہوتے یہ چھوٹے چاچا جی یہاں سے تھوڑا کوالیفی اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گھر کا نمک اس میں دالکے کیا کہ دالکے اس میں ہری میرچ دھنیا لیسون پودینہ عدرک اور دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ ہے اتنی بڑی پرات بھنجیرہ اور اس میں نمک ملا دیا ہے یہ دیکھ سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتا ہے یہ سہت اس میں بہت سہت تو بہت چیز بہت اس میں کام آتا ہے بیماری میں بہت کام آتا ہے اور جیسے سہت میں اگر کھٹائی میں سہت ڈالو تو اس کا مجھا ہی کچھ الگ ہے جیسے جیسے ہوتا ہے نا کبھی مو کڑوا ہو اب کچھ میٹی چیز مل جائے تو مو بلکل مو کا رس ہی الگ ہوتا ہے ویسے اس میں کھٹائی میں یہ دھال کھاتا اور میٹا اس کا نام کھٹائی 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 سنا ہوگا آپ نے کھٹائی تو کھٹائی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کھٹائی میں کچھ کھٹا اور کچھ میٹا تو سید چاہتا ہے یہ سید کہاں سے لائے آپ یہ گھر کی سید ہے بھے گھر کی سید ہے یہ ہاں انہوں نے لگا رکھا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں کیا لائے آپ اسے چینے میں ڈالے ہو یہ تو کھٹائی کیا گیا یہ بہت مست کھٹائی بنے گیا تو دوستو یہاں سے آپ میرے بلوک سوٹ کریں گے تھوڑا میں بھی بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ ہاتھ تو میں لگاؤں گا نہیں کیونکہ کھٹائی میں جا رہا وہ نہیں کرتے تو دیکھ سکتے اتنی بڑی پراث اور یہاں سے ہمارے داری جی بھی کچھ بولنا چاہ رہی ہے داری کچھ بولنا چاہو گے تو بھی آجا نیچے چھلانگ مار چھلانگ مار تو یہاں سے آپ کیڑار گھاتی ویلیج دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں داری جی کرنا یہاں مکام بہت ہی مست لگ رہا اور یہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو اوپر سے تھوڑا گاؤں کا بھی ہو اس کے بعد پہلے ہمیں یہاں پہ کھٹائی کھائیں گے یہ بولے سیف ڈالو بس سیف تو اس میں بلکل نہیں ہوتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو میرا چینل ہے کیڑار گھاتی کلچر پہلے میرا چینل کا نام تھا کیڑار گھاتی سے سورچوں اور اب کیڑار گھاتی کلچر تو کیڑار گھاتی کلچر سے ریلیٹیو ویڈو آپ کو دیکھنے کو ملے گئی کیڑار گھاتی کے پہناوا کیسا پہناوا رہت ہے جو ہمارے چاچا جی ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی سریسٹ ہے میں تو یہ بات کرتا ہوں بہت ہی سریسٹ ہے اپنے آپ میں ہر چیز میں ہر کام میں ایکسپلت ہے گاؤں کے مطلب میرے اس ایرے میں بہت ہی سریسٹ ہے ہر کام میں کبھی غصہ نہیں دیکھا میں نے چادہ جی کہ بہت ہی اچھے انسان ہے ایسے ہونے چاہیے انسان اور ہماری کیڑار گھاتی میں لگو لگا انسان ہر ایسے ہی آپ اس میں پلیٹ لائیں گے ہم نے کھٹا ہے کوئی ایسے پوڑکے میں یہ دیکھتے ہیں پوڑکے اس میں ڈال کے ساب کو کٹورا بھی لارکھا بھی اوپر سے تو دو دو ماہت آئی گی آرکیا دیکھ سکتے ہیں لگی ہے لائیں پہ اب اس کو کھانے کا کچھ الگی آنم دی ہوگا اور بہت ہی مجھا آئے گا اس کو کھانے کا آنم دی ہوگا مجھا ہے میرے مجھا ہے کتنے شو جاندن توں بیٹھا 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 دوستو ایسے خٹائی کے بعد پانے نہیں پینا چاہیے آپ کچھ میٹھا چیز کھاؤ چینی کھاؤ سہید کھاؤ کچھ اور چیز کھاؤ پر آپ پانے مت پیو پانے پینے سے دھم سے ہو جاتا ہے مطلب پیٹھا بیٹھا پھرام ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی آر سے سب سے فہمس ایسے دیکھ ستے ہیں آر سے چاہ ہوئی یہ دیکھ ستے ہیں اس کے ساتھ ایک پھوٹو بھی ہو جائے پہلے تو ہم سب کو ایک ایک کچھ اور چار کچھ اور پھوٹو تاک dłی ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ دار گھاتی کلچر کے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ دار گھاتی تو وہ ایسے نہیں رکھا میں نے کہا گھاتی کلچر اپنے چینل کا نام اور یہ لڑو ہے اور یہ آرسے ہوا آرسے کا ساتھ اب میں آپ کو جی کھاتا ہے آرسے کیسے کھاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں ایسے ایسے ہوتا ہے تو آپ کو پتا تو ہوتا ہے بیس ہو گیا کتے نشو جاند بھیجی تو بھی ہمارے چاچا جی اور راول بھائی اور آرسے چاچا اور سو بھائی اور یہاں پر داری جی اوپر سے تو کھانے کے لئے تو سب سے آگے دورتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پہنگ دیا میرے پہر کے اندر لڈو بہت کچھ کھلایا بہت کچھ کھلایا داری جی نے ہمیں اور آپ کا کچھ کہنا ہے ہمارے بیوہرس کو کچھ چھوٹی سی بات جو آپ کو ہلو گائز ہم نے کھٹائی کھائی اور بہت اچھا لگا ہم کو کھٹائی کھا کر گئے ہم سب لوگ انہیں تو گائز یہ پہا یہ کھٹائی ہمارے پہاڑوں میں پہلے سے بنتی ہے اور آج یہاں پہ یہ راول بیٹا جی ہے ہمارے انہوں نے بولا کہ کھٹائی بناؤ اور ہم نے انہی کے پیڑ سے مالٹے اور کچھ پانو لیلا ہو رہتی وہاں سے نارنگی اور سہد لیا ہے گھر سے اور اس سے ہم نے کھٹائی بنائی ہمارے بھی جہاں پہ یہ لوگ بھی آگے اور لوگ بھی آگے اور ہم سب لوگ انہیں پھر بنائی سو دوستو ابھی کھٹائی کھانے کے بعد میں یہاں چھت پہ آیا اور یہاں سے آپ کو گاؤں کا بھی ہو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہمارے گاؤں کا بھی ہو ہے کیڑار گھٹی بلیز کا ویسے ہی نہیں میرے چینل کیا نام کیڑار گھٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارے پروت چوکھم باتو نات مطلب سب دیوتو کی گھٹی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا گاؤں شروع ہوتا ہے پہلے وہ مکان دیکھ سکتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پورا read یہ پیڑ دیکھ رہا ہے پیچھے بھی ہوجہار ہے پہلے بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ رانے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ رانے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ پہ 된خبار پہ ہسے گھٹ پھنگا والوں پہ ہوا ہواASE آج پہ یہاں پہ پوائے ہماری ہیں ہم دونوں ساتھ رہے مطلب ساتھی بولو ایک ہی فیملی سے ہے تو ایک ہی پر بار ہے ہمارا ایک ہی گھر مطلب گھر بھی یہی پہ ہے تو ابھی یہ دیرہ دون میں وہ کر رہے ہیں مطلب پڑھائی کر رہی ہے دیرہ دون ہی رہتے ہیں تو آپ کا مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو دیرہ دون سے دیرہ دون میں اچھا لگتا ہے یا پھر گاؤں میں تو تھوڑا یہ بتائیں کہ دیرہ دون ورشیس ویلیج تو کونسے لائپ اچھی لگتے ہیں دیرہ دون والے لائپ یا ویلیج لائپ تو انٹرو شروع ہو جائے یہاں سے تو چلو پوچھتا جائے تو راکھی جی بتائیے آپ ہلو اے بھی وار میرا نام راکھی ہے میں دیرہ بلیس سے ہوں اور یہ بہت اچھا ویلیج ہے یہاں پہ مطلب آپ کو ہر تیک کے لوگ دکھنگے یہاں پہ اپے امیڈ سے لے تقلید سے گھریب سے لے کے ای میڈر کلاس فیملی ہے اور میوی آپ big سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہاں جرور کھانے آئے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بار اس ویلیج میں آئیں گے تو آپ یہاں کے فین ہو جائیں گے کیوں کہ یہاں سے چارو زرد سے بہتی ہریالی سے بھرا ہوا ہے اور جو ہماری اسٹ میں ہے وہ ہمارے چوکمبا پروت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا بھی ہوئے اور میں یہ پوری یقین کے ساتھ یہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جب بھی آوگے آپ یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹرکٹیب ہو جاؤگے اور آپ کا یہ ویلیج چھوڑنے کا من نہیں کرے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے اکھیمارد اوپر اوپر چندرشیلہ چوبتا ہے اور ادھر سائد ہماری جنگلی جنگل ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا گاؤں بہت ہی پیارا گاؤں ہیں بہت ہی ہریالی سے بھرا ہوئے میں تو دہردور میں رہتی ہوں لیکن مجھے ویلیج کی لائب جہا در بیشت لگتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی لوگوں کے پاس اتنا بھی ہوتا ہے اتنے میں ہی سیٹسفائی رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں لگی رہتی کہ جہا در لالچکی نہیں لگی رہتی ہے جبکہ شہروں میں تو بس آپ کو پتہ گئے کہ شہروں کی لائب کی ایسی ہوتی ہے بس بندر بندر واجے کے اندر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے گاؤں میں تو سب لوگ ایک جھوٹا کے ساتھ رہتے ہیں مدلب یہاں پہ جیسے اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہوگی تو ہر کوئی پوچھنے والا ہے لیکن شہروں میں تو ایسے ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو بھی ہو رہا بہار والوں کو کچھ نہیں پتہ رہتا ہے تو آئی تنک گاؤں کی لائب جیادہ بیسٹ ہے یہاں پہ تو گاؤں کی لائب بہت جیادہ بیسٹ ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بہت جیادہ پیار کرتے ہیں تو آج کل ہمارے گاؤں میں پانڈو لیلا ہو رہی ہے تو میں آج سب سے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی جرور اس ساسکرتی کارکرم کو دیکھنے آئے آپ بھی ہمارے ساسکرتی کے بارے میں جانے جسے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ پانڈو نے جیادہ جیوان پہاڑوں میں گجا رہا تھا یہ اسی یہی کے راستے سے وہ سورگی اور گئے تھے بھگوان شیب جی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ جن پہلے ہمارے پانڈو کاشی وشونات گئے تھے وہ ان کا جانے کا یہی مقصد تھا کہ جو شیب جی پانڈو سے بہت ناراض تھے تو وہ سب سے پہلے گپتہ کاشی میں چھپ گئے تھے تو پانڈو نے وہاں پہ گپتہ کاشی مندیر کا بنائے تھا اور وہاں پہ سو آئی پیسٹ آل افیو تو کم یہ آئی پانڈو لیلا آپ کو ہی ہی ستری سب سے یہ ریکویسٹ ہے چینل کو جہدہ سے جہدہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے کتہ ہر دھوٹی کی کلچر کے بارے میں جانیے اکیو بہت 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 دھنیا باد راکھی جی ملتر راکھی نے بہت اچھا بولا تو دوستو آج کا بلوگ یہیں پہ اندک کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں ایک ایسے ہی بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اوکے بائی بائی